آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں اگر آپ نے کسی بھی بینک کے اکاؤنٹ کو پہلے کبھی اگر آپ نے بند کروا دیا تھا اور اس بینک اکاؤنٹ کو اگر آپ پھر سے چالو کروانا چاہتے ہیں تو بینک کو اپلیکیشن لکھ کر آپ بینک اکاؤنٹ کو کیسے چالو کروا سکتے ہیں یہی جانکاریہ جس ویڈیو میں ہم آپ کو دینے والے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ بینہ سکپ کی اینڈ تک دیکھتے رہیے تو سب سے پہلے ہمیں ایک بلینک پیپر لینا ہے سادہ پیپر لینا ہے اور اس پیپر پر ہمیں لکھ دینا ہے سیوہ میں سیوہ میں لکھنے کے بعد نیچے والی لین میں ہمیں لکھنا ہے شریمان شاکھا پربندگ شریمان شاکھا پربندگ کے نیچے آپ کو یہاں پر اپنی بینک کا نام لکھ دینا ہے تو آپ کی کوئی بینک ہو سکتی ہے پنجاب نیشنل بینک آئی سی آئی سی آئی بینک کینرہ بینک بینک آف بڑو دا ایچ ڈی ایف سی تو جو بھی آپ کی بینک کا نام ہے اس کو آپ یہاں پر ہندی میں لکھ دیجئے میں نے اگزامپل کے لیے بھارتی سٹیڈ بینک ایس بی آئی لکھ دیا ہے اس کے بعد گئیس بینک کے نام کے نیچے آپ کو یہاں پر اس جگہ کا نام لکھ دینا ہے جس جگہ پر آپ کی بینک ہے تو میں نے اگزامپل کے لیے یہاں پر نئی دلی لکھ دیا ہے اس کے بعد نیچے کی سیڈ لکھا ہوا ہے وشے وشے مطلب کی کس وشے پر ہم یہ اپلیکیشن بینک میں دے رہے ہیں تو یہاں پر میں نے لکھا ہے بند کھاتا پنا چالو کرانے کے لیے آویدن پتر اس کے بعد یہاں پر نیچے کی سیڈ لکھا ہوا ہے مہودے سوینہ نویدن ہے کہ میں آپ کی بینک کا ایک کھاتا دھارک تھا میرا نام آباسا ہے تو یہاں پر آباسا کی جگہ آپ کو یہاں پر اپنا نام لکھ دینا ہے جن کے نام پر بینک اکاؤنٹ ہے بینک اکاؤنٹھولر کا نام لکھ دینا ہے اس کے بعد لکھا ہوا ہے پتا کا نام آباسا ہے تو جن کے نام پر یہ بینک اکاؤنٹ ہے ان کے فاضر کا مطلب کی پاپا کا پتا کا جو بھی نام ہے آباسا کی جگہ ان کو یہاں پر لکھ دینا ہے اس کے بعد لکھا ہوا ہے آگے کی سیڈ میرا کھاتا سنکھیا ون ٹو تھری فور ہے تو قیز آپ کا جو بھی بینک اکانڈ نمبر تھا پہلے وہ آپ یہاں پر لکھ دیجئے اس کے بعد نیچے کی سیڈ لکھا ہوا ہے شریمان جی کسی کارڑوش مجھے اپنا بینک کھاتا بند کرانا پڑا تھا تو قیز کچھ ٹیم پہلے اگر آپ نے بینک کو اپلیکیشن دے کر اگر آپ نے اپنا بینک اکانڈ خود سے ہی بند کروا لیا تھا تو اگر آپ پھر سے اس کو چالو کروا رہا ہے تو اس پرپس سے ہم نے یہ لکھا ہے شریمان جی کسی کارڑوش مجھے اپنا بینک کھاتا بند کرانا پڑا تھا اب نیچے والی لین میں لکھ دینا ہے لیکن اب میں اسی بند کھاتے کو پناہ چالو کرانا چاہتا ہوں مطلب کی ری اوپن کروانا چاہتا ہوں اس کے بعد یہاں پر نیچے والی لین میں لکھا ہوا ہے اتا شریمان جی سے میرا انورود ہے کہ میرا بند ہوا کھاتا پناہ چالو کرنے کی کرپا کریں آپ کی مہان کرپا ہوگی یہ اپلیکیشن لکھنے کے بعد اپنی لین کو پوری کرنے کے بعد نیچے کی سیڈ لکھا ہوا ہے دھنے واد تو آپ کو یہاں پر دھنے واد لکھ دینا ہے اس کے بعد یہاں پر لکھ دینا ہے نام تو جن کے نام پر بینک اکاؤنٹ ہے ان کو یہاں پر اپنا نام لکھ دینا ہے آب اصا کی جگہ اب نیچے والی لین میں لکھا ہوا ہے پتا کا نام تو جن کے نام پر بینک اکاؤنٹ ہے ان کو یہاں پر اپنے پتا کا نام لکھ دینا ہے تو یہاں پر آب آسا کی جگہ پتا کا نام آپ لکھ دیجئے اس کے بعد یہاں پر خاتا سنکھیا تو 1234 کی جگہ آپ کو یہاں پر اپنے بینک اکاؤنٹ کا نمبر لکھ دینا ہے اب نیچے والی لین میں آپ کو موبائل نمبر لکھ دینا ہے 1234 کی جگہ اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ میں موبائل نمبر ریجسٹر ہے تو اس کو بھی آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں نہیں ہے تو آپ کوئی بھی موبائل نمبر لکھ دیجئے اس کے بعد نیچے کی سیڈ لکھا ہوا ہے ہستاکشر ہستاکشر لکھنے کے بعد آپ کو یہاں پر جو لائن یہاں پر کھالی ہے تو آپ کو یہاں پر اپنے ہستاکشر مطلب یہ سگنیچر کر دینا ہے جو سگنیچر آپ کے بینک اکانٹ میں ہے تو سگنیچر کرتے ہی جو آپ کا یہ ایپلیکیشن ہوگا یہ پوری طرح سے ریڈی ہو جائے گا تیار ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو اس ایپلیکیشن کے ساتھ ساتھ اپنے پاس بک کی آدھار کارڈ کی اور پین کارڈ کی فوٹو کوپی اس ایپلیکیشن کے ساتھ لگا کر بینک میں جمع کر دینا ہے اور دھیان رہے کہ جو آپ کا پاس بک کا آدھار کارڈ کا اور پین کارڈ کا جو فوٹو کوپی کا جو پیپر ہوتا ہے تینوں ڈاکیومنٹ پر آپ کو اپنے سگنیچر کرنے ہوں گے جو سگنیچر آپ کے بینک اکانٹ میں ہے جو سگنیچر آپ نے اپنے ایپلیکیشن پر کرا ہے تو گئیس اس ایپلیکیشن کے ساتھ جو آپ اپنے سارے آئی ڈی پروف لگا کر بینک میں جب جمع کر دیں گے تو میکسیمم سات دن کے اندر جو آپ کا بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ پھر سے چالو ہو جاتا ہے آپ بینک میں جا کر پتہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ چالو ہو گیا یا پھر نہیں یا پھر آپ نے جو موبائل نمبر ایپلیکیشن پر لکھا ہے اس موبائل نمبر پر بھی میسیج آ جائے گا کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ چالو ہو چکا ہے اس کے بعد آپ اپنے بینک اکاؤنٹ سے کوئی بھی ٹ弡�شن کر سکتے ہیں لین دین کر سکتے ہیں پیسر ڈال سکتے ہیں نکال سکتے ہیں اور دھیان رہے کہ آپ کا جو بینک اکاؤنٹ چالو ہوا ہے اس بینک اکاؤنٹ میں آپ اپنا بیلنس میانٹین ضرور رکھیں اگر آپ کی سرکاری بینک ہے تو آپ کو ہزار پندرہ سو روپے رکھنے ہوتے ہیں اگر آئی سی آئی سی آئی ایچ ڈی ایسی یا کوئی ادھر پرائیویٹ بینک ہے تو اس میں آپ کو منیوم دس ہزار روپے کا بیلنس مینٹین رکھنا ہوتا ہے تو بس گئیس امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیو کے طرح ساری نالج مل گئی ہوگی جانکاری مل گئی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دینا اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکشن پر ضرور کلک کر لینا تینکیو